اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر زاہر اکبال چیمہ ایم کے پریپلیشنگ پریٹ فارم سے مخاطب ہوں سٹوڈنٹس آئی ایم کیمیسٹری پروفیسر ٹیچنگ کیمیسٹری سنس ففٹین یئرز اس ففٹین میٹر یئر میں میں نے دس سر پڑھایا پنجاب گروپ آف کالجی لاہور کیمپس میں اور دن آرموز سکس یئر سے ہم ٹیچنگ کیمیسٹری ان گورنمنٹ سیکٹر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو مقصد یہ ہے کہ سٹوڈنٹس جن کے یہ ایشو ہوتا ہے کہ what are the guidelines about پی پی ایسی کیمیسٹری ان کے بچوں کے questions ہوتے ہیں curious ہوتی ہیں کہ syllabus کیا ہے age کیا ہے ہم preparation کیسے کریں کیا جو پی پی ایسی میں جو لوگ select ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ select ہوتے ہیں ان کا methodology کیا ہوتی ہے preparation کی یہ مکمل ہم نے آج دسکس کرنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے سٹوڈنٹس فرسٹ افعال یہ ہے کہ آپ کی جو age factor ہے male کی age 33 year ہے اور female کی age 3 سال پلس گورنمنٹ اس کو allow کرتی ہے دوسری بات یہ ہے اس میں male اور female دونوں apply کرتے ہیں definitely جب job آتی ہیں تو male کی last seats آتی ہیں female seats الادہ آتی ہیں اور luckily کافی year سے female seats male seats سے زیادہ آ رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں یہ بھی دیکھئے کہ جو female college تعداد جو day by day بھڑ رہی ہے تو ان کا seats بھی day by day بھڑتی جا رہی ہیں اور پچھلے دو تین چار سالوں سے مسلسل job آ رہی ہیں پی پی ایسی کی اور ان jobs میں students جو ہے almost 100 plus seats جو ہیں وہ خواتین کی آئی ہیں chemistry کی بات کیا رہا ہوں and same for female male also کہ اس میں male کی بات تو اس میں 50 seats 60 seats 70 seats آ رہی ہیں دوسری بات کے بعد یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو mode of action کیا ہے آپ preparation کریں گے کیسے start کہاں سے کریں گے چیزوں کو کیسے لے کے چلیں گے تو فرسٹ افعال یہ 100 mcq بھی پراتا ہے 100 mcq مطلب یہ کہ 100 mcq میں 80 mcq آئیں گے chemistry کے almost ایک دو پلس مائنس اور آپ کے جو 18 سے 20 mcq آپ کے آنے ہیں وہ آئیں گے general knowledge کے آئیں گے اس میں آپ کے پاس اس math کا portion ہے اس میں کچھ ہمارا general science کا portion ہے اس میں کچھ ایک دو question math کے آ جاتے ہیں تو یہ total ہمارے 20 کے قریب mcq آتے ہیں اور جو 80 mcq ہیں chemistry کے وہ اس میں ایک proper ایک سمجھ لیں کہ سب ہی جو ہمارے mode of chemistry ہیں جو ہمارے سبھی subjects ہیں chemistry کے ان سبھی کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں پوچھی جاتی ہیں اچھا اس میں یہ بھی ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا proper جو ایک paper setter ہے اس کا مزاج کیا ہے کیا وہ کس subject کے ہے بعض وقت یہ بھی بات بہت count کی جاتی ہے میں چھوٹی example code کروں گا مجھے یاد ہے کہ 2012 میں جو paper آیا تھا پی پی ایسی chemistry کا وہ polymer chemistry کے پی پر بہت زیادہ آیا تھا کہ اس سے جو paper setter تھا وہ from Punjab industry تھا اور اس کا جو area of specialization تھا وہ کہا تھا polymer chemistry تھا لیکن overall جو اس کا paper بڑا balance آتا ہے اور paper balance کا مطلب ہے کہ almost وہ سب ہی جو ہمارے areas ہیں chemistry کے جس میں organic ہے inorganic ہے physical ہے spectro ہے اینا ہے bio chemistry ہے اس کے بعد surface chemistry ہے spectroscopy ہے stereocamistry ہے یہ سب ہی چیزیں وہ ہلکی پلکی touch کر کے پھر آکے چلتا ہے اب اگلی بات آگے what about level of mcq کہ جو mcq آتے ہیں وہ کس level کے آتے ہیں تو کیونکہ definitely یہ جو ہمارے jobs ہیں اس میں bear required نہیں ہوتا یہ جو ہمارے job ہیں یہ pure کس کے لیے jobs ہیں call sector کے لیے job ہیں تو اس میں جو syllabus آتا ہے اس میں جو mcq level آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے from fse then ps and mse level یہاں تک ہمارا paper جو ہے وہ بنتا ہے اس میں جو major portion ہے وہ کونسا ہے وہ ہمارا fse کے ہے then اس کے بعد minor portion bs اور mse like m fill portion بھی اس میں تھوڑا شامل آتا ہے but major ہمارا stake اس کا وہ fse portion ہے اگر میں اب اس کو one by one بات کروں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا جو ہمارے chemistry میں اگر ہم بات کریں physical chemistry کی تو physical chemistry میں جو چار یا پانچ mc کی جو common trend چال رہا ہے وہ کس کا آتا ہے اس میں ایک more کا جو concept ہے جو ہمارے basic chemistry ہیں اور جو ہے physical chemistry اس کی بات کرتے ہیں mole ہے avocado number ہے stychometry ہے limited reactant ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک portion آتا ہے اس کے بعد ہمارے number two portion اس کے بعد اسی physical chemistry میں بات کرتے ہیں وہ state of matter ہے اس میں gases ہیں liquid ہیں solid ہیں plasma ہے تو gases میں gas loss ideal gas equation اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے general gas equation ideal gas equation ایک کی مطلب ہے پھر اس کے بعد ہمارے بات ہم کرتے ہیں اس کے بعد وینڈوال equation ہے اس کے آگے ہم اس کے چھوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں towards liquids وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں forces کی بات کرتے ہیں intermolecular forces کی بات کریں گے hardening bonding کی بات کریں گے wave pressure آ جاتا ہے operation آ جاتا ہے boiling point آ جاتا ہے پھر ہم solid portion کی بات کریں گے وہاں پہ types of solids ہیں یہ crystalline solid ہے یہ ہمارے پاس یہ morphosolid ہے ان کے properties کی بات ہے جیسے آپ الوٹروپی ہے isomorphism ہے polyomorphism ہے transition temperature ہے type self crystalline solid ہے ionic ہے covalent ہے metallic ہے molecular ہے then ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں atomic structure کی بات آ جاتی ہے atomic structure میں ہم کس کا ذکر کرتے ہیں electron proton neutron discoveries ہیں بہت atomic model ہے اور سب سے most prime area وہ کونسا ہے quantum number ہے جہاں پہ question آپ آتے بھی ہیں اور بچے سب سے mistake یہیں پہ کرتے ہیں پھر ہم بات chemical bonding کی بات کرتے ہیں chemical bonding کے اندر کیا ہوتا ہے وہاں پہ کس کا ذکر ہے types of bond کا اور ہمارے theories کا theories میں کون ہے سب سے common جو concept mcq آتے ہیں وہ کس کا ویسپر تھیوری کا bond angle ہیں shapes ہیں پھر vpt کی بات پوچھ جاتی ہے اس vpt میں کیا پوچھ جاتے ہیں ہمارے پاس sigma pi bond وہ پوچھ جاتے ہیں پھر ہمارا m.o.t ہے پھر ہمارا hybridization ہے اور end پہ ہمارا topic ہے diamond moment یہ ہمارا کس کا پوزشن آگیا ہمارا chemical bonding کا پھر chapter ہمارا اگلا chapter ہے جس کو ہم اپنے وے میں جو ہم chapter بنائے ہوئے اپنے وہ ہمارے پاس ہے thermo chemistry ہے thermo chemistry کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد solution کی بات کرتے ہیں پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں equilibrium کی بات کریں گے chemical equilibrium chemistry left mass action کی بات کرتے ہیں جو acer based concept ہم کی بات کریں گے لوی برانسٹی کی بات کریں گے لوی برانسٹی کی بات کریں گے اس کے بعد ہم buffer solution کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس میں نے ابھی جیسے بولا category solution ہم کس کی بات کریں گے road slack کی بات کریں گے molarity molality more fraction کی بات کرتے ہیں ہم then سب سے جو اچھا area وہ کونس ہے colligate property پڑھا پکیس میں mc کی باتیں ہیں colligate property کیا ہوتی ہیں ان کی آگر جو four types ان کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے then ہمارا electro chemistry yes very very important portion electro chemistry balancing of equations چھوٹے area میں like چھوٹی equations but very important اس میں ہمارے پر دو ترہ کے سیل ہیں voltic cell ہے اور electro chemical cell کے جو number two type ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں electrolic cell کی بات اس کی بات پوچھ جاتی ہے پھر اس میں بڑا اچھا area وہ ہمارا کونس ہے electro chemical series very very prime area جہاں پر 3 سے 5 mc کی بات حقات آجاتے ہوتے ہیں وہ ہمارا portion ہے پھر batteries کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہمارا جو physical chemistry کا topic ہے وہ ہمارے پاس کونسا آجاتا ہے وہ ہے chemical kinetics ہے order of reaction کی بات کرتے ہیں molecularity کی بات کریں گے پھر ہمارے پاس جو اس میں catalysis کی بات کرتے ہیں اس کے بعد اس میں our equation کی بات کریں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس methods ہیں for the calculation of order of reaction یہ ہمارا topic ہے اس کے بعد ہم two words جاتے ہیں two words ہم جاتے ہیں chemistry جاتے ہیں وہ ہم بات کریں گروپس اور periods کی بات کرتے ہیں گروپس اور periods کا ہم بات کریں گے transition elements کی بات کریں گے اگر ہم group اور period کو elaborate کروں تو ہم اس میں s block p block کی بات کریں گے transition elements میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی d block elements میں f block جو topic بہت تھوڑا پڑتے ہیں بکہ اس کا بہت تھوڑا آتا ہے کوئی ایک دو basic mcq آجاتا ہے اور اس سے کچھ نہیں آتا لیکن جو ہمارے پاس d block elements وہ بڑا important اس میں ہم complexes کی بات کرتے ہیں بکہ properties کی بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس transition elements ہیں بکہ جو properties ہیں like binding energy کیا ہے اس کے بعد melting balling point کیا ہے اس میں قدر کا construction بڑا common ہے color پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس فلان complex color کیسا آئے گا وہ ہے تو یہ ہمارا portion کس کے آگیا انوارگینک chemistry کا آگیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں organic اور میں نے جو اب تک observe کیا ہے جو میرا اپنا experience ہے پچھلے چھ سات سال کا preparation کروانے کا بھی اور اپنے selection کا بھی تو organic chemistry ایک بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے آپ کے selection ہونے میں اور نہ ہونے میں وہ کیسے کہ جو organic chemistry کے جو question ہے میں اگر یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو total paper میں جو آپ کے question ہے organic chemistry کے وہ almost 35 سے 45% چلے جاتے ہیں تو organic chemistry میں ہم basic باتیں کرتے ہیں کہ اس کی پہلی بات basic concept of organic chemistry اس میں ہم کیا کرتے ہیں بھی ہمارے پاس جو ہے isomerism کا topic بہت بہت hot topic ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں aromatic hydrocarbon کی بات کریں گے aliphatic hydrocarbon کی بات کریں گے aliphatic میں alkan 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 cyklolkan aromatic میں وہی major بات ہے benzine کے compound کی بات کریں preparation کی بات کریں گے اس کے بعد ہم students تو ہمارا بڑا اچھا جو اس کے بعد ہے وہ fredel craft alkylation acylation اور اس کے بعد جو ہمارے sulfonation ہے nutrition ہے یہ ہمارے topic پڑھنے والے ہیں اس کے بعد دو سے تین mcq کس کے آتے ہیں وہ orientation benzine کے آتے ہیں یہاں سے آگے چلتے ہیں تو ہم alkylarge کی بات کرتے ہیں alkylarge میں جو ہمارا جو gray area ہے جو ہمارا area of importance ہے وہ ہے sn1, sn2, e1, e2 and تھوڑا سا portion کس کے گرگ ناریجنٹ کے ہے پھر alcohol phenol ether ہے alcohol کے portion میں سے again دو سے تین mcq چار mcq preparation کے mode of reaction کے properties کے پھر phenol کا topic ہے اس کا ہم آگے چلتے ہیں ldr کی tone ldr کی tone ہمارے پاس سب سے اچھے areas کون سے ہیں preparation اور outdoor condensation canny zero hello farm بس یہ ہمارا سب سے most area ہے اور جو اس کی ہماری importance ہے ldr کی tone یہ بڑی بہت important ہے اس کے points لکھیں ہیں 5-6 points ldr کی tone and you can easily prepare from the fsc part two book as well پھر carboxly casers ہیں اس کے بعد carboxly casers میں ہمارا سب سے جو اچھا area وہ کون سے والا ہے جس میں ہم esters کی بات کرتے ہیں کہ ایسے کون سے esters ہیں جو ہمارے use کیا جاتے ہیں for food ingredients وہ ہمارا topic ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بائیو chemistry میں جلے جائیں بائیو chemistry جیسے میں نے ارز کیا ہے دو ہزار بارہ بارہ پر پولیمر chemistry کہتا بائیو بائیو chemistry اور جو عام پولیمر chemistry ہم سنثیٹک chemistry کہتے ہیں اس کے سب سے زیادہ قوم منتے اب بائیو chemistry کی بات ہم اس کے structure کی بات کرتے ہیں ان کے types کی بات کرتے ہیں لپٹس اور اس کے بعد ہم کی بات کرتے ہیں ان کے properties کی بات کرتے ہیں کاربو ہیڈریٹ ہم بات کریں گے پولیس سکرائیڈز کے ہیں ان کے different example کی بات کریں گے تو یہ ہمارا بائیو chemistry پورشن cover up ہو جاتا ہے اس میں جو ایک بڑا مزی کا پورشن وہ ہمارے پاس کون کون سے جو ہمارے یہ essential اور یہ non essential ہیں ان کے جو آگے name ہے وہ بڑے important ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ہمارے سائیکل کے والا کون سا کون سا ایس ڈی کون سا بیس جل suspensions ان کی properties تن ڈال افیکٹ کیا ہوتا یہ ہمارے اس میں common آنے والے باتیں ہیں تو یہ سپیکٹروسکوپی سپیکٹرو بڑی interesting ہے کوئی پیپر ہو سپیکٹروسکوپی ہر حال میں کوئی آنے ہی آنے ہے بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں اس میں جو سب سے مشہور بک پاویا کی بک ہے سپیکٹروسکوپی لیکن وہ اتنی موٹی بک ہے بچے پریشان سارم یہ کیسے پڑھیں تو نو ایشو آپ نے صرف کیا کرنا ہے آپ پریشان یہ ہمارا کیمسٹی کا پورشن مکمل ہوا اس میں آرگینک ان آرگینک فیزیکل سپیکٹرو مکمل ہوئی اب ہم آپ کی کیسے ہیلپ کریں گے ایم کی پریپرشن آپ کی آپ کی ہیلپ کر سکتا اس سارے کام میں تو سب سے پہلی بات ہمارے فی بہت مناسب ہے جس پانچ ہزار فی ہے جو آج کے چھوٹے بچوں کے پر کنڈرگارڈ بچوں پانچ ہزار فی نہیں ہم پانچ ہزار فی تھری منت کی چارج کر رہے ہیں آپ ون ٹائم پی کریں گے اس کے بعد ٹری منت سیشن ہے ہماری ہماری کمیٹمنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ جو میں نے بھی سائے ٹاپک بول لے ہیں سوار ڈیٹا بول لے ہے ہم اس کا پی ڈی ای فارم ڈیٹا پروائیڈ کریں گے وہ ڈیٹا ہمارا سپیشل ڈیٹا ہے وہ ہمارے سبی بکس جو ہماری کامن بکس ہیں ان سے نہیں ہمارا اپنا ڈیٹا ہے پین ٹائپ ڈیٹا ہے کس میں بچہ سنگل آنڈر چیزیں یاد کرتا ہے جو اگزیم میں آنے والی ہیں اس کے بعد پی ڈی ای فارم میں ڈیٹا کو ڈسکس خود کریں گے اس کے ہم اگر دیں گے ٹوپک کو ڈیٹا کو یاد کرنے میں اس کا ٹیسٹ ہوگا پراپر فورٹی منٹس دیں گے ٹیسٹ آپ اس کا کریں گے پھر ہم اس کو کی شیئر کریں کی 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 ہوگی کی بلکل وہی ٹیسٹ آپ کا ہوگا پر ہم اوپر آنسر ماہ کی ہوں گے اور جب ہمارے آنسر والا کام ختم ہوگا ہم آپ کو شیئر کریں گے تو سب سے موسٹ امپورنٹ بات آپ بانے لگی وہ یہ ہے ہم اس کے بعد آپ کو اس کا سلوشن پروائیڈ کرتے ہیں سلوشن جس آنسر نہیں ہوتے آنسر دسکشن ہوتی کہ ہمارا جو آنسر کیوں آیا ہے اگر آنسر اے ہے بی سی ہے جو بھی آنسر ہے اس کے پیچھے لوجک ہے تو ہمارے ہوئی ہوتی ہے تو یہ ہمار ٹوٹل سینیریو ہے آخری بات ہماری آج کے یہ ہے کہ آپ پریپریشن کہاں سے کر سکتے ہیں ایک تمہار آپ پریٹ فارم بتا دی ہے ہم پریٹ فارم میں بھی اسی طریقے سے تیاری کروائیں گے بی ایس بکس کون سی آرگینک بک کسی بھی آخر کی اس میں ایمیو سب سے کومن ہے یا ہمارے وہ بڑے مشہور ہیں خیرات محمد بن رسا کی بک آرگینک کیمسٹری آپ این آرگینک کیمسٹری لیں کہ اس میں آپ کے پاس دو تین آپشن ہیں زفریق صاحب کی بک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی بات این آرگینک کیمسٹری کے بعد فیزیکل کیمسٹری کی بات اس میں ہمارے پاس آج صاحب کی بک بڑی اچھی بک ہے آپ کوئی بک پائے کر لیں یہ ہماری تین بک ہیں جو آپ سمجھ لیں دیسی بک ہم کہتے ہیں ہمارے پاکستان آخر کے بک باقی بک بک بھی ہیں بی ایس بال کی فیزیکل کیمسٹری کے لیے پھر ہمارے پاس آرگینک کے لیے ہمارے پاس جو ہے جیری ماش مسور مانا بک ہے وہ بک بھی آگے فردر سٹیڈی کرنے کے لیے ہیں بٹ میں خود آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے بڑے اچھے طریقے پرپریشن کرنی ہے جوائن اس ہمارا ایم سیوی ہمارے پاس ویڈیو فارم بچوں ریویوز پڑے ہوئے ہمارے پاس ویڈیو فارم بچوں ریویوز دیئے اور وہ ریویوز ریل ہیں اور ان میں پراپر بن لے کا نام لکھا ہے آپ اسے پراپر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں they are not just like fake ریویوز and we are professor, we are government professors we have some responsibility first کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک نام ہے تو ہمیں اپنے نام بڑا عزیز ہے اور ہم اس نام کو دے بائی دے بہتر کرنے کوشش کرتے ہیں تو آپ ایم کے پرپریشن کا پریڈ فارم جوائن کیجئے اور آخری بات سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے سٹوڈنٹ سے میشہ ویٹ کرتے ہیں سیٹس کب آئیں گی جب سیٹس آتی ہیں اس کے بعد دیڑ یا دو منت ساکھ پاڑ ٹائم ادھر آپ کا پرپریشن کرنے کا آپ اس تائم میں پرپریشن نہیں کر پاتے اور پھر آپ کہتے ہیں جی پی پی ایسی میں تو ہوتا ہی ایسے ہے ویسے ہے فلاں بندہ بک گئی ہے سیٹ ایسے ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا سب سے اچھا طریقہ کا یہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم نے خود اپلائی کیا ہے خود کیا پر اپلائی کیا ہے یا ان بچوں پر اپلائی کیا ہے جو سکسیس پر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور اس پر گورنمنٹ جاب اپلائی جو ہے اس میں ایسا وہ پرفارم کر رہے ہیں وہ یہ ہے بی فور در ٹائم آپ پرپریشن شروع کرنے اس میں یہ ہے کہ کہ جی بی فور در ٹائم کے آپ ایک سار پہلے پرپریشن کریں آپ چھے ماہ پہلے سٹارٹ کر دیں کام اسے ہمارے دو تین سیشن لیں دیکھیں سیشن کا مطلب یہ ہے اگر ہم ایک سیشن لیتے ہیں پانچ ہزار فی ہے دو سیشن کا مطلب کہہ دس ہزار فی ہے تو جب مجھے بتائیے گا جب آپ گورنمنٹ جاب ہوگی پہلی سیلری سترہ سیزار سٹارٹ ہوگی تو یہ پانچ دہ ہزار پیا کبھی میٹر کرے گا کبھی میٹر نہیں کرے گا اور اس کے بعد ہماری جو آپ کے سیلری فوریور رہے گی آپ اور آپ کے آگے جو فردر فیوچر لائف ہے وہ سیکیور رہتی ہے تو نیور ایور تینک بورٹ منی منی is nothing the security of job the social entity is the main thing try to get that thank you so much اللہ فیس